تو بلیک این وائٹ کی شروعات میں آج ہم جس خبر سے آپ تک پہنچنا چاہتے ہیں اس سے کروڑوں ہندووں کی آستھا جڑی ہوئی ہے ہمارے دیش میں گائے کو ماتا کے روپ میں پوجا جاتا ہے ماں سمان مانا جاتا ہے اس کی سیوا کی جاتی ہے لیکن پسچم منگال میں گائیوں کی تسکری ایک بہت بڑا بزنس ہے بہت بڑا ویاپار ہے پیسہ کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے گائیوں اور مویشوں کی تسکری میں وہاں کی ستہ دھاری پارٹی ترنمول کانگریس کا ایک بہت بڑا نیتہ شامل تھا اور کل سی بی آئی نے بیر بھوم سے گائیوں اور مویشوں کی تسکری کے معاملے میں ٹی ایم سی کے ایک بڑے نیتہ انوبرت منڈل کو گرفتار کیا ہے انوبرت منڈل بیر بھوم سے ٹی ایم سی کے زیلہ دھکش ہیں اور انہیں ممتاب انرجی کا ایک بہت قریبی نیتہ مانا جاتا ہے سی بی آئی نے انوبرت منڈل کو کل شام آسن سول کی عدالت میں پیش کیا جہاں سے انہیں 20 اگست تک سی بی آئی کی کسٹڈی میں بھیج دیا گیا ہے سی بی آئی نے اس کیس میں انوبرت منڈل کو دس بار پوچھتاچ کے لیے سمن بھیجا تھا لیکن وہ ہر بار سواستے کارنوں کا بہانہ بنا کر بچتے رہے کہتے رہے ان کی طبیہ ٹھیک نہیں ہے گرفتاری کے بعد سی بی آئی پوری تسلی اور وستار سے اب انوبرت منڈل سے اس پورے گھوٹالے کے بارے میں پوچھتاچ کرے گی انوبرت منڈل پر آروپ ہے کہ وہ اور ان کے کچھ ساتھی پسچم منگال میں گائیوں کی تسکری کرتے تھے اور ان گائیوں کو بانگلہ دیش بھیج کر بانگلہ دیش میں بیچ دیا کرتے تھے ان گائیوں کو دیش بھر کے الگ الگ راجیوں سے پسچم منگال میں لائے جاتا تھا اور پھر بورڈر کے راستے بانگلہ دیش کے تسکروں کو بیچ دیا جاتا تھا سی بی آئی اس کیس میں ورش دو ہزار بیس سے ہی جانچ کر رہی تھی لیکن فروری دو ہزار بائیس میں ایڈی نے ایک حوالہ کے کیس میں پسچم بنگال کے ایک تذکر کو گرفتار کیا جانچ میں اس تذکر نے بی ایس ایف کے ایک پورو کمانڈنٹ ستیش کمار اور انوبرت منڈل کے کنیکشن کے بارے میں بتایا ان کے رشتے کے بارے میں بتایا اپریل دو ہزار بائیس میں بی ایس ایف کے پورو کمانڈنٹ کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد سی بی آئی نے جون دو ہزار بائیس میں انوبرت منڈل کے ایک باڈی گارڈ سیگل حسین کو گرفتار کیا اور آپ سوچئے اس نیتا کے باڈی گارڈ کے پاس سے ہی کروڑوں روپے کی سمپتی کا پتا چلا سی بی آئی کے مطابق انوبرت کا یہ باڈی گارڈ بیر بھوم کے تذکر عبداللطیف سے ڈیل کیا کرتا تھا اور بعد میں سی بی آئی نے اسے بھی گرفتار کر لیا ہے اور ان سبھی آروپیوں سے پوچھتا آج کے بعد اب انوبرت منڈل کا نام بار بار سامنے آ رہا تھا کہا جاتا ہے کہ بیر بھوم میں انوبرت منڈل کی اجازت کے بینا ایک پتہ بھی ہل نہیں سکتا وہ نے وہاں کا ایک بہت بڑا باہو بلی نیتا مانا جاتا ہے دیکھئے پسچم بنگال میں اس سے پہلے باہو بلی نیتاؤں کا کوئی چلن تھا ہی نہیں وہاں کوئی باہو بلی نیتا ہوا نہیں کرتے تھے لیکن انوبرت آپ کہہ سکتے ہیں کہ پسچم بنگال کے پہلے باہو بلی نیتا ہے ان کے اوپر ممتہ بینر جی سرکار کا پورا آشرواز رہتا ہے اس لیے سرکار میں بڑے بڑے عدھکاری انوبرت منڈل کے سامنے چپ رہتے ہیں چپ چاپ کھڑے رہتے ہیں پسچم بنگال میں کشٹوں کا مطلب ہوتا ہے کرشن یہ ایک عجیب ویڈمبنا ہے کہ دعا پر میں بھاگوان کرشن کو گائے بہت پریہ تھی انہوں نے ایک گوالے کے روپ میں گائےوں کی دیکھ بھال کی ان کی سرکشہ کی لیکن آج کلیوگ میں ٹی ایم سی کے کشٹوں پر انہی گائےوں کی تستری کے گمبیر آروپ لگ رہے ہیں بانگلہ دیش میں بیف کے لیے گائےوں کی بہت بے رہمی سے ہتیا کی جاتی ہے اور یہ آج کسی بھی بھارتیے کے لیے ایک بہت دکھ کا بشے ہے کہ گائےوں کو یہاں سے پکڑ پکڑ کر پسچم منگال لے جائے جاتا ہے پسچم منگال میں ایک ایسا ماحول تیار کیا گیا ہے اور اس پورے اپراد اور مہاپاپ نے انوبرت منڈل کی بھومکہ سے پسچم منگال کے جو عام لوگ ہیں وہ بہت آہت ہیں وہ بہت ناراض ہیں کل جب سی بی آئے انوبرت منڈل کو آسنسول کی عدالت میں لے کر پہنچی تو عام لوگ جو وہاں پر باہر کھڑے ہوئے تھے انوبرت منڈل کو جوتے چپل دکھاتے ہوئے چور چور کے نارے لگائے آپ بھی سنویں موسیقی بھارت بانگلہ دیش کے بیچ ان دونوں دیشوں کے بیچ چار ہزار چھانمے کلومیٹر کا لمبا بورڈر ہے جبکہ پسچم منگال سے بانگلہ دیش کے بیچ دو ہزار دو سو سولہ کلومیٹر کا بورڈر لگتا ہے لیکن اس میں صرف نو سو تیرہ کلومیٹر کا بورڈر ایسا ہے جس پر بی ایس ایف کی سرکشہ رہتی ہے باقی حصے میں ندیاں اور جنگل ہیں یہاں تاروں کی فینسنگ تک نہیں کی گئی ہے یعنی پورس بورڈر ہے کھلا بورڈر ہے کیونکہ جنگل ہے یا ندیاں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اس علاقے کی سرکشہ کرنا بہت مشکل کام ہے کسی بھی سرکشہ ایجنسی کے لیے اور تذکر اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں گائیوں کی تذکری کے لیے انہیں راجستان، حریانہ، پنجاب، اتر پردیش اور اتر بھارت کے دوسرے راجیوں سے خرید کر پہلے پشم بنگا لائے جاتا ہے یہاں سے بیر بھوم، نادیا، چوبیس پرگنا اور مالدہ سے بانگلہ دیش کی سیما تک پہنچایا جاتا ہے مالدہ سے بانگلہ دیش کے بیچ ایک ندی بہتی ہے جسے پار کروا کر انہیں بانگلہ دیش کے گبتالی نام کی ایک جگہ پر پہنچا دیا جاتا ہے کیونکہ پرشاسن کا عاشرواد رہتا ہے اس میں سب پیسہ کماتے ہیں اور سب پیسے کے لیے اپنے زمیر کو بیچ دیتے ہیں اب اس کا بزنس موڈل بھی آپ سمجھئے ان گائیوں کو اتر بھارت کے راجیوں سے چار سے پانچ ہزار روپے میں خریدا جاتا ہے ایک گائے کو اور بانگلہ دیش میں تیس سے چالیس ہزار روپے میں بیچ دیا جاتا ہے کتنا منافع ہے دیکھئے اپنی آتما بیچنے کے لیے اتنے سے پیسے میں یہ بیچ دیتے ہیں اپنے زمیر کو بی ایس ایف کے مطابق پشوہ کی تذکری کا ویعاپار قریب پندرہ ہزار کروڑ روپے کا ادیوگ ہے اب آپ سوچئے ہزاروں کروڑ روپے کا یہ عوید ویعاپار بینا کسی راجمیتک سررکشن کے ستہ اور پولیس کی مدد کے بینا چل ہی نہیں سکتا یہ اسمبھب ہے اور اگر آج ممتہ بینر جی یہ کہتی ہیں کہ انہیں اس بارے میں کوئی پتا نہیں ہے کچھ پتا نہیں ہے اگر پشم بنگال کے ڈی جی پی کہتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں نہیں جانتے پشم بنگال کے پولیس یہ کہتی ہے وہاں کے جو سرکاری ادھکاری یہ کہتے ہیں کہ وہ اس کے بارے میں نہیں جانتے تو یہ جھوٹ ہوگا بھارت میں جب یہ تذکر جانور خریدتے ہیں تو چھوٹے قد کے جانوروں کی قیمت پچیس سے پچاس ہزار روپے تک ہو جاتی ہے کئی بار اس میں بھی اتر بھارت کے بڑے قد والے جانور جو بھاری بھر کم ہوتے ہیں ان کی قیمت پندرہ سے اسی ہزار روپے کے قریب ہوتی ہے لیکن یہی جانور بانگلہ دیش میں پھر اونچی قیمتوں پر اور بھی بیش دیا جاتے ہیں الگ الگ بزنس مورڈل ہیں الگ الگ جانوروں کے لیے اور جانوروں کے آکار کون سا جانور ہے اس جانور کا آکار کیا ہے اس کے لیے الگ الگ پیسہ ہے بانگلہ دیش میں چھوٹے قد والے جانوروں کو اسی ہزار سے ایک لاکھ بیس ہزار روپے تک بیش دیا جاتا ہے وہیں بڑے قد والے جانوروں کی قیمت ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے تک ہوتی ہے جانوروں کی تذکری کا اتنا بڑا ریکٹ اتنا بڑا عوید دھندہ اور کروڑوں کی کالی کمائی پسچ منگال میں یہ سب کئی ورشوں سے چل رہا تھا